بڑی خبر راجستان سے جہاں ہنمان گڑھ میں سینہ کا ومان مک ٹوینٹی وان کراش ہو گیا ہے جو بڑی خبر ہے وہ یہ کہ یہ ومان جو کراش ہوا ہے وہ رہائشی علاقے میں ایک مکان پر گرا ہے سینہ کا یہ ومان اس حادثے میں دو لوگوں کی موت کی خبر ہے لیکن غنیمت یہ کہ وقت رہتے جو دونوں پائلٹ تھے پائلٹ اور ان کے ساتھ ان کے کو پائلٹ دونوں نے وقت رہتے پیراشیوٹ کی مدد سے کود کر اپنی جان بچا لی وقت پر ایجیکٹ کیا خود کو دونوں پائلٹ نے پائلٹ پوری طریقے سے سرکشت ہیں لیکن یہ ومان جس طریقے سے درگھٹنا گرس ہوا ہے اس کے بعد کئی سوال ضرور کھڑے ہو گئے ہیں تو حادثے میں پائلٹ کی جان بال بال بچی ہے یہ حادثہ ہنمان گڑ علاقے میں ہوا ہے آپ کو بتا دے سورج گڑ سے ومان نے اڑان بھری تھی روٹین اڑان تھی یہ جو بھری تھی سورج گڑ سے ومان نے اور سورج گڑ سے ٹیک آف ہونے کے بعد ہنمان گڑ میں یہ مک ٹوینٹی ون کراش ہو گیا پائلٹ سرکشت لیکن دو لوگوں کی موت کی خبر ہے گھر پر یہ ومان گرا جا کر کراش کے بعد کی تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں آگ لگ گئی جس جگہ یہ ومان کراش ہوا ہم سیجھ آپ کو لے کر شلتے ہیں میرے ساتھ اس وقت میرے سیوگی منیش شرما موجود ہیں اور اپڈیٹس کے ساتھ منیش کیا جانکاری مل رہی ہے کیا ملبہ پوری طریقے سے ہٹا دیا گیا ہے یہ جو آگ کی لپٹے نظر آ رہی تھی جس وقت ومان کراش باتا ان پر کابو پا لیا گیا ہے ابھی کس خطی کیا ہے منیش یہ جو پلین کراش ہوا یہ سنگل پائلٹ پلین تھا اور اس میں جو پائلٹ تھا وہ اکیلا تھا اور وہ سورکشت نکال لیا گیا اور اس کے بعد اس کو ائر لیفٹ کیا گیا ہے ایک دوسرے ویمان کے ذریعے جہاں تک موقع پر اسکتی کی بات کی جائے تو اس وقت وہاں پر پورا جلا پرشنسان اور پولیس کاملہ وہاں موجود ہے اس کے علاوہ ائر فورت کی سپورٹنگ ٹیم جو ہے وہ بھی وہاں موقع پر پہنچ گئی ہے سورتگر سے اس ویمان نے نیامیت اوڑان بھری تھی اور کچھ ہی منٹ بعد تکنی کی کارنوں سے یہ کریش ہو گیا دو مہیلہ ہے جو اس وقت چھت پر تھی ان پر یہ ویمان گرہ اور اس حادثے میں ان کی موت ہو گئی اس کے علاوہ ایک انہیں مہیلہ بھی ہے جو گمبیر روپ سے گھائل ہے لیکن فلال یہ بڑی راہت کی پائلٹ فورکشت ہے ائر لیفٹ کیا گیا ہے اور سورتگر سے اس مک ٹوئنٹی ون نے اوڑان بھری تھی اور کچھ منٹ بعد ہی یہ کریش ہو گیا تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ مرنے والوں میں دونوں مہیلہ ہیں جو مکان کی چھت پر موجود تھی جی بلکل رومانہ تین مہیلہیں تھیں اس وقت مکان کی چھت پر اس کے علاوہ ایک شخص بھی تھا دو لوگ اور بھی تھے تو یہ تمام لوگ جو ہیں یہ گھائل ہیں لیکن ایک جو تیسری مہیلہ ہے اس کی استطحیق گمبیر منی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ دو مہیلہوں کی موت ہو گئی ہے جی رومانہ اور منیش یہ جو تصویریں دیکھ کر میں اندازہ لگا پا رہی ہوں یہ تو باقیدہ رہائشی سا علاقہ نظر آ رہا ہے کیونکہ جیسے ہی حادثہ ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر تو لوگوں کا حجوم ہے جو عمرہ ہوا نظر آ رہا ہے تو مطلب یہ گرامیڈ علاقہ رہا ہوگا گاؤں کا علاقہ جس جگہ پر یہ ویمان کریش ہوا اور سیدھے مکان پر آ کر گرا جس کی چھت پر آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ مہیلہیں موجود تھی ایک پرش بھی موجود تھا اور اسی کی چپیٹ میں آ کر دو مہیلاؤں کی موت ہو گئی باقی لوگ خائل ہیں جس میں ایک مہیلہ کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے منیش بلکل رومان اگر پوری تصویروں کو آس ساف طور پر دیکھیں تو یہ پورا کا پورا علاقہ جو ہے کھیت اور اس کے آس پاس جو گاؤں میں مکان بنے ہوتے ہیں عام طور پر اس طریقے کا علاقہ ہے اور پائلیٹ نے سمبھہ ہوتے اس ویمان کو جب پریش ہونے کی استطیتی بنی تو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی لیکن یہ جو مکان ہے یہ کھیت کے بیچ میں بنا ہوا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ کھیت کے اسی مکان کے اوپر جا کر کریش ہوا جہاں پر اس وقت چھت پر مہیلائیں تھیں جو اپنا کوئی کام کاج کر رہی تھی اور دو مہیلائیں اس کی چپیٹ میں آنے سے ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ ایک گمبی روپ سے گھائل ہے جوسرے جو گھائل ہیں ان کا بھی علاقہ چل رہا ہے لیکن ایسا مانا جا رہا ہے چونکہ آس پاس اگر دیکھیں تو کھلا کھیت کا بھی نظارہ آپ کو دیکھے گا اس کے علاوہ کچھ مکان دیکھیں گے تو ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے گرامین علاقے میں جو کھیت اور اس کے بیچ بنے ہوئے جو مکان ہیں اس طریقے کا یہ علاقہ تھا پائلٹ نے حالکی اپنی اور سے بھرسک کوشش کی ہوگی لیکن ویمان کریش ہو گیا سمبھوت ہے اس کے نیانترن سے باہر چلا گیا اس وجہ سے یہ حادثہ پیش ہوا اور فیلحال جو ائرپورٹ کی ٹیم ہے اس نے وہاں سے ائر لفٹ کر لیا ہے پائلٹ کو کیا مجبوری ہے میری بتائیے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے ہوئے 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 نمکین کے چٹکارے لیتے ہوئے ٹک ٹکی مار کے ڈیبیٹ شو کو پاوز ریپیٹ کر کر کے دیکھ رہے ہیں جوگندر جی ان کے طرح آپ بھی دیکھیں اپنے فیورٹ ڈیبیٹس کو ریپیٹ کر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP Live App اپنے سمارٹ ٹی وی پر ABP News آپ کو رکھے آگے